کراچھ کے سندھ اور ادار پاکستانی بیان کی حقیق پانے ہیں آپ کے لئے نکتہ نظر کہ ہر قوام گئے بیان میں ہونا چاہیے حبور یا دیام کی سندھ حاصل کر چکا ڈاکٹر شادہ بیسانی اور دنشاہی مہرین مدعوز کی نسیح سے ایک خاص فقاپ رکھتے ہیں آپ کے دوشے کے مجموعے پسر اردہ اور بغیر کے لیے آشادہ مجھتے ہیں آج کوئی سندھ اور پرشادہ بیسانی مجھتے ہیں مجھتے ہیں مجھتے ہیں کی سو ایس کے انوان سے ہدا کریں ہمارے سرے مجلیش نجیب جمال اور سرے انوان واجی جبال مولدم ایزائیدہ اینا اور خالی نام ایزائیدہ اینا اور اس کانسوں کی روح و روان مجھتے ہیں کیسا ہمارے سنساہ روڑی مجھتے ہیں مجھتے ہیں مجھتے ہیں کہ یا تو خاصے سے بتا دوستے یا پھر بھی ساری بتا دیتا ہوں تو میرے خیال بھی یہ ہے کہ ہمارے نیمی دماغ صاحب نے ایک بات کی سید نیمی بلکرامی کی تو میں نے سید نیمی بلکرامی سے ہی اس تاہار کی دیا یعنی سید نیمی بلکرامی نے اندیس سو بارہ میں دستان میوان کی فرام سیسی میں شاید ہونے والی کتاب کا تمنٹو نے ہند کے نام سے تبیمہ کیا اس کتاب کا سانے تصنیف اٹھارہ سو باسٹھ ہے یہ وہ زمانہ ہے کہ جب ہندوستان میں پانسو ساٹھ اپنے بھٹی جا رہی ہیں اور ہندوستان کی آباتی تقریباً پچیس کروڑ ہے اور اس میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زمان کو ہے وہ اردو ہے جو کہ آٹھ کروڑ پچیس راہ کے دستانی بولتے ہیں یہ اکسریت کی زبان ہندوستان کی اردو ہے اردو زبان میری زبان آپ کی زبان اردو زبان میری زبان آپ کی زبان یہ پاک و ہند گویا ہے اردو کا ایک جہان یہ پاک و ہند گویا ہے اردو کا ایک جہان جس سے زبان ہندوستان سے مختلی صوبوں اور پہلوں پر بہنس کی جاتی تھی امتزا میں اس کے سارے نئے اردو کی ترکمانی کے فرائض کے اعلام دیئے اور سامن میں زیر تبا پسوک میں بیجرین کے قریصے میں اردو مولدی ممانشوب خسین خان صاحب بھی ہے نفع طیب مطلب رجمہ مولدی حضرت رحمان صاحب تبا جوہوں تھی برطانی ہند اور نائل تاریخ اندوستان اور مارچ میں میں دلوٹی رولر آف اینڈیا سریز مانتو کی شدیہ رولر آف اینڈیا سریز تاریخ انقلال تیورپ اور مولیس سیون اروج فرانس اور لیٹمن اور مولیس سورپ اور الیس فیلیت نظام حکومت انگلیسیہ اس بیج خاندر آٹھ، تاریخ اہل، اہدہ انگلیشیا، اجمالشمنٹ، ایمبری کے گھنٹی عراف انڈیا کی دول آٹھوہ اور نوہ آباب شامل ہیں یہ سب انہیں ترکی اردو کی تارکٹر کی فقائصہ تھی جو رائے لیسے ایک ترکی جل دول حصہ سو میسے ہمارے لینڈی انتہاری اہل مقامی کو جگہ کیا گیا ہے ہوتو زبان کی ترکی کے مطالب چل سیانہ، ڈیکٹر احمد بیجنوری، چانہانہ کی نم کے اصباب اور زبانہ محمود ہاں شیعانی تلانہ غالب کی بعض خصوصیات مولوی محمد میندی صاحب، ترکیمہ اختلاحات علمیہ، مولوی افضلہ قرمیات، مولوی سید ولی ترکی سلیم، قجبیر کے اسراحے رسم الخرد، مولوی حاشبی، فریدہ بھالی وغیرہ شامل ٹھو 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 ڈیکٹر انوچہ جگہ لیاہم یہ اطلب تھی جو کرتی پسند لہی کے لیے رام بات کر رہی تھی سیمائی اوٹو میں روسی عدد سے متعلق مطلبی اشار بابا اے اوٹو کی لگائی بشیرت میں محسوس کر دیا تھا کہ کل اس طرح دہنات کے حامیوں کی بڑی قائدات موجود ہوگی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بابا اے اوٹو مستقل ہوسی عدد سے دن تصفی کے بھائی سی سے اپنے رسالی میں جگہ لے رہے ہیں جبکہ مقالہ بہموان حافظ شیرازی کے زندگی پر نئی روشنی بشیرت میں خود دارتا ہے اب رائے وجہ سے پہنچ اس کے شمارے میں بنت خالب کا در مدو آخر موسم و نواب انور الدولہ سعادت دن خان بہدر متخلق بشرف شفق ترمیر حضرت خالب بحریشی کہا مولکی عبدالعب نے ولی کے سن وفات کی تہتیر اہم مضمون ہے عبدالعب نے برطان کی حکومت کی طرف سے عبدالعب کو سر کا خطاب کیا مگر انیس سو انیس میں جنیاں والا بات کے حدثے کی وجہ سے انہوں نے سر کا خطاب باپس کر دیا اس حضرت میں ٹیگور کے عدبی مرمین کے عمان سے پندل منشی دھر پر دیا ارگال کا محضم شامل ہے یہ کہ سوارا مزون ٹیگور کے عدبی مالکی کے نام سے کتاب شائع ہو جکی ہے ٹیگور کے عدبی مرمین مجمع کرتے شائع ہو جا سکتا ہے یہ ایک ارمیو عدبی کام ہوگا خطباتِ گارسندی تاسی کیسے انجمن نے کتابی صورت میں شائع کیا ہے سائمائی اردو کا باقائدہ سلسلہ رہا ہے سوارا کی حیات اور کلام کے مطالب غلطانیاں اور غلطانیاں شیرکشان کا محضم ہے کہ شیرکشان نے انیس سو تیس میں مہین نے کہا کہ کہاں پاس کیا تھا تہتے پاتے ارمیان سے گرپاس نے طلب کی جارہییں تھیں تو مولی عبداللہ فرنہی شیب شو بے اور دو پر دے شیرکشان کی شفاء جزتی شیرکشان صاحب ایم اے کی درخواست آپ کی قدمت میں مرسل ہے کہ اردو جوان کے مطالب تہتے کی کام کرنا چاہتے ہیں ان کے مقالے کے لئے میں نے سوڑا کا کلام تجمیش کیا ہے ایم اے کے درخواست میں کچھیں تحمل ہیں ان سب دے شیرکشان صاحب اس کام کے لئے یہاں ایک معلوم ہوئی سوڑا کی طرح یہ ہوتا ہے کہ اب تک کوئی محادہ یا کتاب تہتے کو تندیق اعتبار سے نمید تھی کہ یہ کام دو سال میں پورا ہوتا ہے تو بہت خابلتہ نہیں ہوگا شیرکشان صاحب یہ کام میری جنگلانے میں کریں گے اور مجھے یقین ہے کہ وہ بہت خوبی اور صریح سے انجام دیں گے ان کو اگر سے خاص طلب ہے اور ٹیکٹسک کو tنتی کی تندی کی صلاحیت رکھتے ہیں شاہمات اوٹو سال میں ہمارے تک ریمانے کے یہ کتاب مولانا حالی بڑھوں کے نام سے شائع ہوئی یہ تک ریمانے ہالی عثمانی اقالی ہارنگرباد کے دن سے اشتاد میں پانچ مومبر انجام چومکٹس کو مولانا اکڑھا پڑھیں تھی شاہمات اوٹو اپریل شاہمات اوٹو اپریل موسیقی 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 لیکن ہمارے اس انجومت کے رشادے کا اس بات کرتا ہے تو اس طرح نہیں ہو رہا اس طرح کے اب ہونا چاہیے سریپنٹ کرنا بھائیے ہیں سریپنٹ کرنا چاہیے ہیں سریپنٹ کرنا چاہیے ہیں وہ ہی میں کہنا چاہیے ہیں اور یہ ہپی لباس رافی نے میرے موک کی بادشری کی یہ اسی طرح کرتے ہیں یہ آج سے ہمارے جانے والے ہیں یہ ہمارے کوئی چاریخ پٹانپرس کی دوستی ہوگی سبتہ بہتا ہے 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 سید نظیر نیازی اور اقبال اور اس کے نکتہ کی سید آل احمد سرور شامل ہے اقبال کے نام شاہمتی کی کتاب شاہد ہوئی ٹائٹل پر گرام پرشے لکھا ہے جنہا ٹائٹل پر اس طرح ہے اقبال علامہ شاہر محمد احمد کے لئے ملومات جنہا مقصد شائری اور خیالات کے نصول ہوا مضامین مضامین کرام اور ترتبیان کریٹل ہیں از ملکی انہوں تین صاحب بیئے ہیں کیونکہ لاہور یہ کتاب انہیں سکتے ہیں اقبال دی زندگی میں ہی کھایا حضر ہی کی یہ با اقتماع چودری محمد ہے یہ کسان مینجر اسلامی آئیس ٹیم پریس لاہور دو سو چناسے سفات پر مجتمع ہمارے اکبر اصدار کی تارتھاتی منظر احم پر آئیتے ہیں انہوں ترکی اونہو ڈیلی سے انہیں سو تاریس میں تارک تو مہنشہ کتاب شایا ہو دراصل کی کتاب وقت پر اکدو پر اکدو پر اکدویس کے منامین پر نمکتی ہے ہم ایک کتاب پر اکدو میں انہیں ساکتے ہیں وہ دلی سے کتاب شایا کرتی گئی تاریس اور دراصل یہ ہمارے انہوں کا محمد سارا دن سارا کوئی دو سو جنگیر ایک پال میں پڑھتا تو سو امدر جدی نہیں سکتا دراصل یہ کتاب ایک پال محمد سارتیس کے ملابی پڑھنگی اس کا سنفرہ محضبات نمبر ایک سرکتیس ہے یہ ایک پال علامہ سر محمد ایک پال کی تندگی ان کی شائدی اور فلسفے پر سہر حاصل محمد کانا ملامی کا مجموعات کی عنوان سے شائد ہوئی 1949 تاکہ انجمن کرتیئے اردو سیماہی اردو کے 72 شمارے شاید کرتیئے انجمن کی شانہ کا رپورٹ 1949 کے مطابعت ہے سیماہی اردو کے ابھی اللہ سننے سے اتعلق کرتیئے بات 1949 کے مطابعت سیماہی اردو کے بیانی ملابید کو مددہ گھٹے ہوئے ڈائریکٹر صاحب بہدر سرشتہ کالیم پنجاب نے اسے پنجاب کے ہائی اور میڈے سکیروں کے لیے منظور کر لیا تھا اسی طرح ڈائریکٹر صاحب بہدر سرشتہ کالیم صبح سندھ نے اس کو اپنے سرکولر کے ذریعے سندھ کے تمام مدارس کے لیے منظور کرمایا تھا میری گزارش یہ ہوگی کہ ان تمام مضامین کو لے کر اور پچھلے وہ سارے شباہیت جمع کر کے اس کو دوبارہ سے شاپنا چاہیے سرشتہ کالیم کے حوالے سے پنجاب اور سکیر کے حوالے سے سرشتہ کالیم کے بارے میں کہا تھا کہ یہ اردو رسائل کا سالہ لے آمین ہے یہ اردو رسائل کا سالہ لے آمین ہے کالیم کے دوانوں عدد پر سب سے تیتے ہیں اس رسائلے کے مستندت اور رکوکی مداری اس دنڈی بلنے ایسے کوئے ہوئے اس رسائلے کو یہ فکر کی ہے کہ وہاں سے مہنم مداری کو عراجتہ سے 42 دورت میں چھاپنے کی دورو رکھی پڑی انسان سوالوں عدد میں ایسے تلتیر اور رسائلی مسائلوں میں باہش اسطلاحات اور لوگات شازی وغیرہ کی اخوادے سے اس محلے سے بڑی قابلت حد سے دماث انجام دی ہیں اس میتان میں یہ ترقیہ ہوں اس محلے کی مداری مداری ایک بارت ایسا بھی آیا کہ بابا اوٹو مجمع تارکی انجیومن ترقی اوٹو کا لمیہ میں لکھا بابا نے انجیومن ترقی اوٹو کا لمیہ میں لکھا اور اس نے کہا بتایا کہ نسانہ اوٹو کبھی وقت پر شایر نہیں ہوتا حالانکہ اس کے مداری دو دو مہینے پہنے دے دیئے جاتے ہیں جولائی کا اوٹو اب تک نہیں چھپا صرف چلس رکھے چھپے اسے ہمیں ہی تنجاتا یہ اٹھا ہے کہ مولوی صاحب ایسا مصطف دل ملتا جاتے ہیں نہ مسائل حضار کے باب جو پڑکا رہا مسائل نہیں تھے ان کے پاس جب وہ کوئی کتاب خاکچے تھے محمی صاحب تو دیکھتے تھے کہ اس کو میں شاید کروں گا تو اس کی شاید کے بعد یہ کتنی بفراب کتنی ہوگی اور یا یہ دو جائیں گے پیسے یا یہ دہلی کا پیسے چھپے نہیں ہوتا یہ سارے ہی سوالات ہم سے جانبکہ کرتے ہیں سرمائی دوستر جانوری میں سر چھٹاری 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 میں خطبہ چھٹاری ہے کل ہند انجومنے ترخی ہوگو کانفرنس ناغ کو شامل ہے کہ خطبہ نواب صادر یار جنگ مولانا ابھی خطبہ نوانا شہوانی نے کیا جس میں انہوں نے انجومن طرف کی حقوق کس طرح وجود بنائی اس کا ممتصر دسکرہ کیا انہوں نے پہلے سیکرٹری فیبری نومانی کا دکھتے کیا کہ انیس سو آٹھ تک یہ خدمات انجام دیں پھر اپنے خدمات کا دکھتے کیا اس کے بعد مولوی عزیر مردر صاحب کے انتفائل کے بعد انیس سو بارہ میں مولوی عبداللہ فوہ انجومن کے ٹوپ سے مہتبین احزادی انہوں نے کہا اس مردر ہفتر ہوا اس مدون کے بعد سیکرٹری کا بیان کے انوان سے مولدی عدلہ کا مجموعہ شہر ہوا ہے جس میں انہوں نے انجومن کی کارتگری بیان کیا اس بیان کو مولدی عدلہ نے بسایا کیلکہ انہوں نے اپریل انہوں نے سیسٹیسمنٹ بھارسیاں سائس کے پریشت کے پر اجلاس میریونانکور یونیبسٹی کے حال میں منققل ہوا تھا گانڈی کیسے اوہ کی ہندی کے متاجر جوختکو اور بحث کی موسیقی 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 سید آجمی صاحب فرید آبادی ڈاکٹر بجال سرین صاحب اندلید خیادانی سر شکر اردو فارس کی ڈھاکاری مینورسٹی ڈاکٹر سید عبداللہ صاحب ریڈر اردو پنجاب مینورسٹی آزی احمد میان صاحب افتر دنگاڑی موت امید تھے اس رسلاے کو عجیز احمد میان اکرمان بھوا ضربت زہمین ورمان دیند ، مینورسٹی IIانک اب kw یک فرید آس دون تنگ بی سمیل معطی عگی وردو پاکستان بھی نمبر ایک سے شائع کیا سامائی عردو نمبرًا پا سامائی عردو افراد 2021 مین موسیقی 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 مجھے رب العربی، مجھے رب العربی، شرپی رضی قادمی، میر، رسول باب، تالپور، ٹالپور، ٹھیکٹا رجل حالتی، فرزمت دعیم بدری، اینسان، دانی، پی حسام الدین راجی، فراغور اپنی، دیر مجھے مانی، کامل روحادری، پیدا ہم سہت اور تینوں آزاد کے پتہ تاریت اور تھوڑا بہت اہوازمی لکھا گیا ہے۔ تو اب یہ جو میں آپ کو اس کے تر ایک تذکرہ چھپا ایک اہزار شاہ روگا ہوں تاریخ وفاق کے حوالے سے دور فشان کے نام سے۔ تو وہ مفضل کرتا رہا اور وہ بھی ہمیں یعنی اگر ہم اس کو بھی اس میں نیکے بھائی، علجومن کے رسالہ اردو نے یہ احتمام کر رکھا تھا کہ کلاشک اور یعنی عشری جو نویت کی اس کو رسال رکھتا تھا اور اپنی قرآن نے یہ آرٹ اور فن کو بھی مدل نہیں کر رہا تھا۔ یعنی این کارنامی جو تھے رسالہ اردو پہ بابا کے مرنے کے بعد بھی خاصی حرکت جائی رہے۔ جیسے اٹھاسی سے رسالہ اردو ٹائپ رائٹر پر ٹائپ ہونے لگا۔ اب یہ ٹائپ رائٹر جو تھا یہ مارٹر رہا گیا سمائے لگا۔ وہ کتابات کو بجائے اب انہوں نے کہا کہ ٹائپ پر ہمیں گا اور ٹائپ ٹائپ ہو گیا ٹائپ گمانے میں۔ تو اٹھاسی میں ٹائپ رائٹر پر آ گیا۔ اچھا اب اس کے لئے تک کیا تھا انہیں سمائی اردو نظامی نصالی صورت پر ٹائپ ہونے لگا۔ اب یہ انہیں سمائے کا مام لگا۔ یہ انجون کی کم ڈبیوٹر کی شارچہ آداز تھا انسان طور پر پر ہم سا کریں گیا ٹائپ ہونے لگا۔ یہ انہیں سمائے لگا ہونے لگا۔ دل سمائے لگا ، قاضی بیسل اسلام کا ترجمہ مولک شنائیڈر ڈاکٹر سلیم افتر کا دارستانوں کی افاتیلی ایسا این مدامین ہیں انیس سو آنکھ میں کمارے تیر میں اوپنڈرنات عشق کا مذہبون گزشتان لفت صدی کی ہندی افتانہ نگاہ خواتی یہ مذہبون اوپنڈرنات عشق نے ہندی میں لکھتا تھا اوپنڈرنات عشق جو ہے پاکستان ہی آ چکے تھے اور عشق صاحب جو ہے ان کی بڑی دماغ ہیں افتانے کے حوالے تھے ڈاکٹر جانچن کا مذہبون اس کے علاوہ مالک رام کا بہر مفیدو بہر غلط تذکرہ محفظ محفظ ہے اس کے علاوہ پروفیسر نئیم و رحمان اب جیسے محفظ کے طور پر مالک رام مالک رام جو ہے ہم یہ سمجھتے ہیں یہ جو ہے مالد خالی کے آنے ہیں اور وہ جو ہیں بنیادی طور پر ہسٹورین ہیں اور یعنی آپ سوچی ہے کہ سوچل سٹڑی کے مہد آنے ہیں یعنی اگر انہوں نے حمد الرابی اور اس کے بکالے کو لکھا ہے وہ ہمارے پاس مجھوئی طور پر مالک رام بھی ان وہ ڈاکومنٹ میں ہیں اور مالک رام نے کہاں لکھا رہی ہے ہم اٹھ ہی کروں اس طرح کرنا آئیے ملی مت دو تمہیں شرط نہیں آتی ہے اپنے افتاد کو یہ کس کی طرف سے ہونا ہے سب کو یہ ملوک پہ کریں اچھا ہے جس کو یہ اٹھ ہی سٹڑیٹس کا ہے اور یہ سعال سے لکھا گیا کہ یہ ایک ڈاکومنٹ ایک دستہ لے دیا ہے اور یہ اگرمین کے لیے یعنی اگر کوئی آپ لے کہ یہ اوڑنو جو ہے ستانوے جل تک جو ہے یہ اپڈیٹ کر دیا ہے یعنی اٹیس سے لے کر اور آپ کا دو ہزار اٹیسا تو یہ میلی سٹیاب سے پرناہ میں خود اتنا لنبا چوڑا کام نہیں کرتا وہ ہو جانا ہے کہ شاید وائے سے جانا ہے کہ آپ کو ایک کام ملا آپ نے اس میں اپڈیٹ کر دیا ہے اس کے علاوہ مجلدہ اوڑلو کے دو اشاریوں کا اوڑی زکر ضروری ہے یہ تو سمجھنے شکر گیا اب اس دو اشاری کون کون سے ہیں ایک سید سرپراز علی رشوی کا انیس سو اکٹیس تا انیس سو باشر کا اشار جا ہے جو عجیمان ترقی ہوگی پاکستان اسے انیس سو چھتر بیٹھایا ہوگا دوسرا مرباو عثمان کا انیس سو چھاسٹھ تھا انیس سو اٹھانوے کا اشاریہ ہے جسے انیس طرف کے اوڑلو نے سن دو اہلا دو بیٹھایا کیا حاضرین کرامی مجلدہ اوڑلو نے سو برشتہ سفر جس علمیوں تحتیقی جہاز کے دریئے پہ کیا اس کا نام بابا اے اوڑلو مالکہ اوڑلو ہے ہم سب ان کے مغروض ہیں یہ مجلدہ تو اسی صورت میں لگ کیا جا سکتا ہے کہ جب ہم ان کے نمز سے تدور چلیں جانا کو بنانے سے کچھ نہیں ہوا مکان مکین سے ہوتا ہے مجلدہ اوڑلو کے سرسالہ سفر میں جس طرح اس لسانے نے اہل علمی تحتیقات کو پیش کیا ہے واقعی یہ ایک اہم علمیوں تحتیق سے سستہ بیل ہے آخر میں میں آپ تمام سلطہ کا ملنون اور خاص طور سے صدر انجمن ترکتی اوڑو پاکستان مطورن انجمن ترکتی اوڑو پاکستان اور انجمن کے خاطر کا کہ مجھے بلواسطہ یا بلاواسطہ اپنے علمیوں تحتیق کی احتاق میں شریک کیا امید ہے کہ یہ سفر آئندہ آنجوادی نسلوں میں بھی نسلے بھی جاری رکھیں گی اور اسی طرح رسالہ کو اپنے میار اور دیکھنے کے اندیشاہ آگے پڑھے گا انشاء یہ بائی پیٹلری میں ہیں میں کوشش کرتا ہوں اپنی ستائش خود نہ کروں یہ سب ہوں کے کارنا میں یہ بٹھے ہیں میں ٹیم ہاں یہ میرا نہیں کیسا ہے